مزفر آباد سے تلک رکھنے والے عظیم انقلابی ازادی پسند نوجوان میر افضال سلیریہ کو ہم سے بچھرے دو برس ہو چکے انہیں یکم فروری دو ہزار اکیس کی رات ہارٹ اٹیک ہوا جو جان لیوہ ثابت ہوا افضال سلیریہ کو دو فروری کے دن مزفر آباد کے مقامی قبرستان میں ہزاروں عشق بار آنکھوں کی موجودگی میں سپرد حاق کیا گیا میر افضال سلیریہ چار میئی انیس سو اٹھتر کو مزفر آباد میں پیدا ہوئے افضال سلیریہ نے میٹرک تک تعلیم پائلٹ ہائی سکول نمبر دو مزفر آباد سے حاصل کی اور گریجویشن بوائز ڈگری کالج مزفر آباد سے کیا افضال سلیریہ نے یونیورسٹی آف پشاور سے ماسٹر کی ڈگری حاصل کی افضال سلیریہ نے ساری زندگی ریاست کی قومی آزادی اور اس تحصال سے پاک معاشرے کے قیام کے لیے جد و جد کرتے ہوئے گزاری انتقال کے وقت افضال سلیریہ کی عمر تقریباً بیالیس برس تھی افضال سلیریہ نے انیس سو ترانوے کے اوائل میں معروف طلبہ تنظیم ایسے لیف سے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا اور تنظیم کے مختلف عودوں پر فائز رہے افضال سلیریہ طلبہ سیاست کے دوران آزاد کشمیر بر میں متحرک سیاسی کارکن کے طور پر ابر کر سامنے آئے دو ہزار چھے میں جب حکومت پاکستان نے متنازہ علاقہ گلگت بلتستان میں دیامیر باشا ڈیم کی تعمیر کا آغاز کیا تو اس کے خلاف لیبریشن فرنڈ نے ریاستگیر احتجاج کیا مظفر آباد سے افضال سلیریہ سمیت درجنوں لوگ گرفتار ہوئے افضال سلیریہ اور ساتھیوں کو کئی روز تک پابند سلاسل رکھا گیا اور بعد از ہاں یہ کیس دس سال سے زائد درسہ تک چلتا رہا افضال سلیریہ اپنے ترقی پسند نظریات کی وجہ سے انتحابی عمل میں شرکت کے زبردست خامی تھے جبکہ لیبریشن فرنڈ کے قائد امان لہان انتحابی سیاست اور لوکل ایشیوز کے بجائے قومی ازادی کی تحریک کو ہی لے کر چلنا چاہتے تھے جس کے باعث افضال سلیریہ اور ان کے ساتھیوں نے دو ہزار چھے میں اپنا سیاسی سفر امان لہان سے الادہ کرتے ہوئے دو ہزار ساتھ میں افضال سلیریہ اور دیگر ساتھیوں نے کشمیر نیشنل پارٹی میں شملیت اختیار کر لی جس کا افضال سلیریہ کو ازاد کشمیر زون کا صدر نامزد کیا گیا افضال سلیریہ کو پارٹی چیئرمن عباس پٹ کی بےپنا شفقت محبت اور اعتماد حاصل رہا بہت کام وقت میں افضال سلیریہ کا شمار کشمیر نیشنل پارٹی کے باعتماد ساتھیوں میں ہونے لگا افضال سلیریہ ازاد کشمیر بالحصوص مظہر آباد میں ایک تواناہ مظامتی آواز کے طور پر جانے جاتے تھے افضال سلیریہ ازادی زندگی میں نہائیت سابر و شاکر کنات پسند ذاتی خواہشات سے کوسوں دور با مشکل ضروریات زندگی کا متحمل میس سے مجلس اور محفل سے سٹیج تک دلائل سے برپور گفتگو کرنے والی شخصیت کے مالک تھے مظفر آباد میں دریاؤں کا رخ موڑ کر ڈیم کی تعمیر شروع کی گئی تو مظفر آباد شہر کو بنجر ہونے سے بچانے کے لیے اس ظلم کے خلاف سب سے پہلے میر افضال سلیریہ نے آواز اٹھائی اور ساتھیوں کو جمع کر کے کئی روز تک احتجاجی در نہ دیا وہ تحریک آج بھی کسی نہ کسی حیثیت سے زندہ ہے اور اس تحریک میں میر افضال سلیریہ کا کلیدی کردار رہا ہے افضال سلیریہ نے تحریک میں کئی بار قیدو بیند کی صحبتیں بھی برداشت کی بارت کے پانچ اگست دو ہزار انیس کے اقدامات کے فوری بعد حضات جمہو کشمیر میں کوم پرست اور ترقی پسند تنظیموں کا پی این اے کے نام سے ایک آلائنس قائم ہوا جس کے روحے روحان افضال سلیریہ ہی تھے کشمیر نیشن پارٹی کے زونل صدر افضال سلیریہ کی ساری زندگی جدوجود سے تعبیر ہے اور جس طرح اپنی موت سے چند گڑیاں پہلے تک وہ اس خطے کی حقیقی آزادی اور انقلاب کی جدوجود کو آگے بڑھانے کی تگودوں میں شامل رہے وہ آزادی اور انقلاب کے کاروان میں شریک تمام انقلابیوں اور آزادی پسند کارکنان کے لیے ایک یہی پیغام چھوڑ گئے ہیں کہ نظریات سے اپنے آپ کو لحظ کیا جائے اور حقیقی انقلاب کے سفر کو تیز تر کرتے ہوئے اس خطے سے محکومی اور استحصال کی ہر شکل کا خاتمہ کرتے ہوئے حقیقی آزادی سے اس خطے کے محنت کشون اور نوجوانوں کو فیض یاب کرنے تک اپنی جدوجود کو جاری اور ساری رکھا جائے افضال سلیریہ کی اچانک موت جہاں ان کے پیاروں کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں وہاں مہدر وطن جمہو کشمیر مظفر آباد مظفر آباد کے عوام اور کشمیر نیشنل پارٹی کے لیے بھی ایک بڑا علمیہ ہے باز مجید کشمیری مظفر آباد آزاد جمہو کشمیر مہدر وطن سلیریہ صرف کشمیر نیشنل پارٹی کے اساسہ نہیں تھے بلکہ پوری ریاست کے کہا وہ پاکستان کے ریمسٹریشن میں ہے فاکستان کے ریمسٹریشن میں ہے دونوں طرف ایک یقسام مقبولیت یقسام درد یقسام جذبے کے طرح انہوں نے کام کیا پشمیر نیشنل پارٹی ان کے اس نقصان کو بمشکل پورا کر سکے گی ہر طرح کے خوف سے آزاد ہو کر آواز بلند کرنے والا مہدر وطن سلیریہ نعمہ بدل تو انہوں نے تلاش نہیں کر سکیں گے لیکن کوشش کریں گے کہ ان کا جو افکار تھے ان کی جو سوچیں تھیں ان کے جو کام کرنے کا طریقہ کار تھا اس کو اس انداز میں پیش کیا جائے تاکہ مہدر وطن سلیریہ جو اچیو نہیں کر سکے اس گول کے طرف ہم مزید آگے بڑھ سکیں جب بھی آمینہ گھٹے سفر گیا وہ اب محفل کی جان ہوتے تھے جس محفل میں بیٹھے تھے ایک الکے سے تبسم کے ساتھ میرہ وزاد سلیرے کا چہرہ آج بھی میرے آنکھوں کے سامنے آئے اس کمی کو پورا کرنا ممکن نہیں ہے میرہ وزاد کے جو اقائد تھے ان کی جو سوچ تھی ان کے جو نظریات تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ انہوں نے نظریات پر مزید کام کر سکیں انہوں نے نظریات کو جو آپ زندگی میں اچیو نہیں کر سکے ہم ان کو اچیو کرنے کے کوشش کریں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جنرل دفع گوخس میں عالی مقام اتا کرے قبر سے لے کرشت تک تمام منازل کو آسان بنائے زندگی میں کوئی اگر غلطی کو کوتائی کچھ صغیرہ کبیرہ کو گناہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما کر اپنے سرداران جو جھنت ہیں ان کا ساتھ نصیب کرے موسیقی موسیقی